ابھی ہمارے یہاں جو ہے نا پرسوں رات کیا ہوا ایک فائر ہوا تین چار بجے اس کا ٹی ٹی کا فائر ہوا باہر نکل کے میں نے دیکھا تو ساتھی لڑکے کھڑے بے تھے جنہوں نے فائر کیا تھا پوچھا وہی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اس کھمبے پہ بہت لمبی سڑھیاں لگی بھی تھی اور چور جو ہے وہ تامبے کی تاریں کاٹ کے لے گئے اتنی لمبی سڑھیاں کتنی لمبی گاڑی میں لے کر آئے ہوں گے تسلی سے گاڑی تین چار بجے آئی ہے اور تامبے کی تاریں کاٹ کے لے کر چلے گئے تو ایسا ہی ہم نے پوچھا کہ بھئی پولیس کو ون فائف پہ ڈائل نہیں کیا تو ایک صاحب نے کہا بھئی پوچھا کہ ون فائف پہ ڈائل نہیں کیا میں نے کہا کہ ون فائف پہ ڈائل کرتے تو ہو سکتا انہی میں سے کسی کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے ون فائف پہ ڈائل کرنا ہوں تو وہ جو چیوڑیوں پہ کھڑے پہ کٹ رہے ہیں نا انہی کی بیل نہ بجنی شروع ہو جائے کیونکہ جس تسلی سے وہ تاریں کٹ کے لے کر گئے ہیں فائر بھی ہوا ہے اس کے باوجود واپس آئے ایک تار جو رہ گئی تھی وہ دوبارہ گاڑی میں ڈالی پھر لے گئے امده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا ونشهد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد أن سیدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبير بما تعملون وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فخره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم ياته من الدنيا إلا ما قدر له وَمَا كَارَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ عِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَدْهُ الدُّنِيَا وَهِيَ رَاغِمًا قرآن مجید کی چند آیات رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی جنہ حدیث پڑی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے صبح سے لے کے رات تک ہمارے کانوں میں جو باتیں پڑتی ہیں وہی ہمارے دل پر اثر ڈالتی ہیں اور اسی کے حساب سے ہماری تربیت ہوتی ہے جس محول میں پیدا ہوں گے جو باتیں صبح سے لے کے شام تک سنیں گے وہی باتیں اثر کرتی ہیں وہ باتیں اگر صحیح ہیں تو صحیح تربیت ہوتی ہے دل کا قبلہ صحیح ہو جاتا ہے اور اگر وہ باتیں غلط ہیں جو صبح سے شام ہم سنتے ہیں تو پھر ہمارے دل کا رخ بھی غلط سمجھ کی طرف چلنے لگتا ہے کیونکہ باتوں سے ہی دل بنتا ہے باتیں کرنے سے اور سننے سے اس لیے انبیاء اکرام نے آ کر بھی باتیں ہی کی ہیں بہت اہم بات ہے ہے یہ بھی بات دیکھیں آپ باتوں کی ویلیو کا اندازہ لگائی ہے اس سے کہ جو سارا نظام چل رہا ہے یہ باتوں ہی پہ چل رہا ہے باتوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ الیکٹرونک میڈیا زیادہ تر یہودیوں کے قبضے میں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ الیکٹرونک میڈیا ہے ہی باتیں کرنے کے لیے تو اگر یہ ہم اپنے قبضے میں رکھیں گے تو وہ باتیں ہوں گی جو ہم کریں گے لوگ وہ باتیں سنیں گے جو ہم کریں گے اور اگر یہ علماء کے قبضے میں ہوگا تو لوگ وہ باتیں سنیں گے جو مولوی لوگ کرتے ہیں پھر سارے مولوی بننا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ یہودیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اسرائیل کو آزاد کرانے کی فلسطین کو آزاد کرانے کی مہین چلانا شروع کر دیں گے تو یہ سارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے باتوں کا تخل ہے اس لئے قرآن بھی باتیں کرتا ہے حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی قرآن بھی باتیں کرتا ہے اور حدیثیں بھی باتیں کرتی ہیں باتوں سے ذہن کیسے بنتا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں ناشتے کے لئے تو جب دفتر جاتے ہیں آفیس جاتے ہیں تو وہاں سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہیں پیسے کی سارا دن پیسے کی باتیں ہیں دنیا کی باتیں دکان ہمیں بھی جانا ہوتا ہے خریداری کے لئے ہمیں بھی جانا ہوتا ہے دکانوں پہ تو میں آج صبح ایک دکان پہ گیا کچھ خریدنے کے لئے تو باتیں ہو رہی تھیں دکاندار کسی سے باتیں کر رہا تھا باتیں یہ کر رہا تھا کہ یار فلا مال فلا جگہ سے سستہ مل رہا ہے اٹھا لو ابھی سیزن ہے اٹھانے کو کوانے کا سیزن اس کے ریٹ چڑیں گے دوسرے نے بھی باتیں کی اس نے کہا میں نے تو اٹھا لیا ہے تو دس پندرہ منٹ تک ان کی یہی باتیں ہوتی رہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا دل بھی ویسا ہی بنتا چلا جا رہا ہے ان کے پڑوس میں قبرستان تھا جہاں یہ باتیں ہو رہی تھی جس دکان پہ اس کے پڑوس میں ہی بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ دکان قبرستان کے پڑوس میں تھی قبرستان تو بڑا ہوتا ہے نا دکان چھوٹی ہوتی ہے تو اب دیکھو پڑوس میں قبرستان ہے بلکہ قبرستان کے پڑوس میں ہے اور قبریں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی کر لو مال اٹھاؤ یا نہیں اٹھاؤ مزید سستہ ہونے کا انتظار کرو یا نہیں کرو دبل قیمت میں بیچو یا پچیس ویسد نفع اٹھاؤ آنا میری ہی طرف ہے مگر چونکہ قبر بیچاری گونگی ہے باتیں نہیں کر سکتی وہ اور انسان کو اللہ نے زبان دی ہے تو وہ جن لوگوں کی باتیں صبح و شام سنتا ہے ویسا ہی اس کا ذہن بنتا چلا جاتا ہے ہمارے گھروں میں رہنے والی خواتین جب تقریبات میں جاتی ہیں یا آپس میں اٹھتی بیٹھتی ہیں تو ان کی باتیں کپڑے چوڑیاں میک اپ اور یہاں سے شروع ہوکے اسی پہ ختم ہوتی ہیں تو ان باتوں سے ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ زندگی زینت کا نام ہے اپنے آپ کو خوش شکل بنانا خوبصورت سے خوبصورت بنانا اسی میں دن رات ایک کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب یہ معاملہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو حلال اور حرام کی فکر بھی ختم ہو جاتی ہے شریعت نے آئی بروز بنانے سے منع کیا بنائیں گی ناخن بڑھانے سے منع کیا بڑھائیں گی کیونکہ باتیں ہی ہو رہی ہیں سارے دن فلاں خوبصورت ہے خواتین کی باتیں عام طور پر یہ ہوتی ہیں فلاں کتنی خوبصورت ہے اور فلاں بسورت ہے تو جو خوبصورت ہوتی ہے وہ یہ باتیں سنتی ہے کہ خوبصورتی بہت بڑی نعمت ہے لہذا وہ اور خوبصورت بننے کی کوشش کرتی ہے جو بسورت ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کیونکہ باتیں یہی ہو رہی ہیں کہ بسورتی ایک عیب ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھے اللہ نے عیب دار پیدا کیا میری زندگی برباد ہو گئی لہذا وہ ساری اس کی جتنی بھی دن بھر کی فکریں ہیں وہ اسی طرح کہ میرا کالا رنگ کس طرح گورا ہو جائے میرے ناک نش کی صریح سے اچھے ہو جائے جو چیزیں ممکن ہیں وہ اس پر عمل کر لیتی ہے جو ممکن نہیں ہے تو وہ تکلفات کر کے اپنے بولنے کا سٹائل مسکرانے کا سٹائل اداکارہوں جیسا بنانے کی کوشش کرتی ہے اگرچہ پکڑی آتی ہے کہ اس کا اوریجنال سٹائل نہیں ہے ایک تو فطری سٹائل ہوتا ہے کسی کا مسکرانے کا باڈی لینگوش ہوتی ہے ایک ہاتھ کے اشارے گردن کے اشارے ایک تو نیچرل جو اللہ نے بنائے جو لیاقت علی خان کا بھی اللہ نے بنائے تھا مکہ اور قائد عظم کا انگلی ایسے اٹھاتے تھے یہ نیچرل تھا یہ لیاقت علی خان نے مکہ گھمانا کہیں سے سیکھا نہیں تھا یہ نیچرل سٹائل قائد عظم کا آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کی باڈی لینگوش تھی کوئی بات کرتے سوچنے کے لیے اپنے دست مبارک پر رخصار رکھ کے سوچتے شاعر تھے لیکن ہماری خواتین میں جو تکلفات پیدا ہو رہے ہیں خواتین کیا مردوں میں بھی چہرے کے ایسے ایکسپریشن بنانا اس کے بھویں اٹھا لینا اور گھما گھما کے ایسے مقصد ہے کہ ہم دیکھنے میں اچھے لگیں اس تکلف کو اللہ نے پسند نہیں کیا وما انا من المتکلفین قرآن مجید میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تکلف کرنے والوں میں نہیں ہوں تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں کیونکہ میڈیا پہ فنکاروں اداکاروں اور ان لوگوں کا غلبہ ہے تو ان کی دن بھر کی باتیں یہی ہوتی ہیں کون خوبصورت ہے کون بسورت ہے مردوں میں کون ہینڈسم ہے کون ذرا چھوٹے قطقہ ہے کون بڑے قطقہ ہے کس کا سینہ زیادہ چوڑا ہے کس کی چال اچھی ہے کس کی چال کمزور ہے تو اس دن بھر کی محنتیں اسی پہ ہو رہی ہیں ذہن یہ بن رہا ہے باتیں یہ سن رہے ہیں اور مردوں میں ایک خاص بات دولت 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 پیسہ ہونا چاہیے اس کو پتہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ لگوں دیکھنے میں اگر جیب میں پیسہ ہوگا پرس بھراوہ ہوگا تو سب کو خود بخود اچھا لگوں گا چاہے بوڈی لینگویج اچھی نہ ہو چاہے مسکرانے کا طریقہ نہ ہو مسکراؤں تو لوگ سمجھے کہ پتہ نہیں چلنا رو رہے ہس رہے کیا کر رہے ہیں ایسا جہنا وہ لب و لہجہ ہو بولنا نہ آتا ہو لیکن جیب میں اگر پیسے ہیں بٹوا بھرا ہوا ہے پرس بھرا ہوا ہے تو کچھ بھی ہو اچھا لگے گا دیکھنے میں دیکھنے میں بھی سننے میں بھی سننے میں بھی اچھا لگتا ہے جیب میں پیسے بھیسے ہوں تو کیسے ہی بات کرے گا لوگ کہیں گے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست بہت مزا آیا غریب آدمی کتنی اچھی باتیں کریں لوگ کہیں گے کہ اس کو بولنا نہیں آتا تو یہ کیوں ہو رائے اس لیے کہ مرد جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو بھی دولت پیسہ بزنس کاروبار جوب ملازمت یعنی اسکول میں جب وہ ہوش سنبھالتا ہے ایک تو اسکول کا وہ زمانہ ہے جس میں ماں باپ زبردستی بھیجتے ہیں اس وقت تو بچے کو ہوش نہیں ہوتا ایک وہ زمانہ ہے جب کمپیڈیشن شروع ہوتا ہے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے دوڑ لگتی ہے وہ انجینئر بن گیا میں وہیں گا وہیں وہ ڈاکٹر بن گیا ہے میں وہیں گا وہیں وہ امریکہ چلا گیا میرا کاروبار وہیں گا وہیں تو وہ بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے ایسا ہو رہا ہے نہیں اور پہلے تو یہ بتائیں یہ ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے قدم غلط سمت کی طرف جانے لگتے ہیں اس دنیا کی طرف جانے لگتے ہیں جو دنیا خود فنا کی طرف جا رہی ہے فنا کی طرف جا رہی ہے جس دنیا نے بچھڑ جانا ہو بچھڑنے والی چیز ہو اس سے دل لگانا اس سے محبت کرنا احمقوں کا کام ہے اقلوند اس سے محبت نہیں کیا کرتے بچھڑنے والی چیزوں سے روٹ جانے والی چیزوں سے دیکھو اگر کسی سے آپ شادی کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو خبر دے دے کہ دو سال کے بعد طلاب ہو جائے گی آپ کا گزارہ نہیں ہوگا تو آپ کرو گے شادی ہیں بھئی میرے خیال ہے آپ لوگ شاید کر لیں گے پھر بھی نہیں کریں گے نہیں بھائی پہلے ہی ہو شیار ہو جاؤ کیونکہ کی جاتی ہے زندگی بھر نباہ کرنے کے لئے بھی زندگی بھر کے لئے کر رہا ہوں ایسی سے کیوں کروں جس کو دو تین سال کے بعد چھوڑنا پڑ جائے تو بچھڑنے والی چیزوں سے کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا اپنے ساتھ نہیں رکھا جاتا اور اگر رکھا بھی جاتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تو دل نہیں لگایا جاتا اس سے قربانی کا بکرہ بھی ایک مہینے رکھتے ہیں نا لے کے پالتے ہیں دل دھوڑی لگاتے ہیں اس سے پتہ ہے بھئی کٹ دینا ہے بل آخر اس کے گلے پہ چھوڑی چلا دینی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں میں جو بیانات میں اکثر کہتا تھا کہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں گائے کا پشاپ پیتے ہیں کل میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ ایسا ہے بھی یہ سنی سنائی باتیں ایسا تو نہیں ہم لوگوں سے سنسن کے ایسی ہوائی چھوڑ رہے ہو تو میں نے نیٹ پر دیکھا تو بقاعدہ ویڈیوز کے پشاپ کر رہی ہے اور پڑھا لکھا آدمی شکل سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا پڑھا لکھا ہے ٹینٹ شرٹ میں ہے چشمہ لگا ہوا ہے اور ہلیہ بہت بہترین اس کا اور وہ پشاپ کے پیچھے کٹورہ بھی نہیں ہاتھ لے کے کھڑا ہوا اور جب پشاپ ہوا اللہ کی پناہ اس کو اپنے موں پہ بھی ملا اس نے اور اپنے سر پہ بھی ملا یہ عبادت ہو رہی ہے اور پوری ڈاکومنٹری میں یہ بتایا جا رہا ہے ایک ہندو انٹریویو دے رہا ہے کہ یہ گائے ہماری ماں ہے اور اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو قتل قتل گاہوں میں جو ہے مذبہ خانوں میں اس کو موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور یہ سارے موصلے کرتے ہیں یہ کام یہ کون کرتا ہے موصلے موصلے بتایا نہیں کسے کہتا ہے مسلمان یہ کام کر رہے ہیں یوپی میں اس نے کہا کہ یہ ظلم گائے کے ساتھ سب سے زیادہ یوپی میں ہوتا ہے کیونکہ وہ مسلمان زیادہ ہیں یوپی میں دہلی میں ہی بہت پربریت ہو رہی ہے گائے کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے گلے پہ چھوریاں پھیری آتی ہیں تو اس وقت مشاہدے کے بعد پتا چلا کہ بھئی یہ خبریں غلط نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قوم دیکھو گائے کو ہندو نے معبود کیوں بنایا اس نے کہا کہ گائے بڑی مفید چیز ہیں اور اس ڈاکومنٹری میں پھر ہندو نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو گائے کے دودھ سے کیا کیا نکلتا ہے اس سے دیسی گھی بنتا ہے اس سے مکھن بنتا ہے اور اس کے گوبر خاد میں استعمال ہوتا ہے اس کے گوبر سے گیس بنتی ہے اور اس کے پشاپ سے بعض کیمیکل نکالے جاتے ہیں ان سے دوائیں بنتی ہیں گائے کے فضائل میں زمین اور آسمان کے امبار لگا دیئے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ واقعیتاً یہ ماں ہے اور معبود ہے اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے ہندو اس کلچر سے متاثر ہیں کیونکہ ان کے سامنے باتیں ہی یہ کی جا رہی ہیں سمجھ میں آئی بات پڑے لکھے لوگ بھی باتوں میں آگئے کیونکہ وہ دن رات اس معاشرے میں یہی باتیں سنتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے پڑے لکھے طبقوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اگر غلط بات ہوگی تو اس لیے میرے بھائی ہر بات سننے کے قابل نہیں ہوتی پہلے پرکھا جائے کون صحیح باتیں کرتا ہے کون غلط جو غلط باتیں کرتا ہے اس کی باتیں سننے سے انسان انکار کر دے سننی نہیں ہے ہم نے آپ کی بات آپ باتیں ہی غلط کرتے ہو سمجھ میں آرہی ہے بات کی نہیں آرہی آپ کی باتیں غلط ہیں اس سے ہمارا دماغ نہ خراب ہو جائے کہیں ایک آدمی سارا دن پاگلوں میں بیٹھتا ہو تو کہتے ہیں نا تھوڑے دن میں خود بھی پاگل ہو جائے گا اثر ہوتا ہے انسان پر تو ہندووں نے کہا ہے کہ فضائل میں زمین آسمان کے امبارس لگا دیئے کہ اتنی مفید تو مجھے وہ قرآن مجید کی آیت یاد آ رہی تھی لا تسجدو لشمس ولا للقمر پہلے قومیں گزری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کوئی قوم سورج کی عبادت کرتی تھی وہ کہتی تھی یہ سورج تو گائے سے بھی زیادہ ہماری خدمت کرتا ہے سورج نہ ہوتا تو گائے گائے ہوتی بتاؤ بھائی سورج ہے جس کی وجہ سے زمین میں لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں روشنی ملتی ہے تو پھر لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں سورج ہے جس کی وجہ سے موسم بنتے ہیں گرمی سردی خضاں بہار سورج ہے جس کی وجہ سے ہماری ہڈیوں کو ویٹامین ڈی ملتا ہے اب تو ہڈیاں ہی نہیں رہی لوگوں میں ڈی پتہ نہیں کس چیز کو ملے گا نوجوانوں سورج ہے جس کی وجہ سے جس کی روشنی میں ہم روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں ورنہ لائٹنگ پہ کتنا خرشہ آ جاتا اگر یہ سورج نہ ہوتا اگر آپ سورج کے اعصاف گنوانا شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں گی مگر سورج جو ہماری خدمتیں کر رہا ہے وہ خدمات ختم نہیں ہوں گی سورج ہے جو سمندر کو بھاب بنا کے اڑاتا ہے اور بارشیں برستی ہیں جس سے گائے بھی پانی پیتی ہے تو بھائی اگر گائے کی عبادت کرنی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ سورج کی کی جائے جو گائے کو پال رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی فلسفہ تھا کہ گائے بھائے کچھ نہیں ہوتا اصل کیا ہے سورج لہذا ان میں بعض لوگ سورج کی پوجہ کرتے تھے بعض کیا کرتے تھے چاند کی پوجہ کرتے تھے چاند وہ یہ کہتے تھے کہ پوجہ اس کی کی جائے جس میں حسن و جمال زیادہ ہے چاند کا حسن و جمال سورج سے بڑھ کے بعض کہتے تھے نہیں ستارے اس قابل ہیں کہ ان کو پوجہ جائے یہ آسمان کو مزین کرتے ہیں بحری راستے جب ہم سمندری راستوں میں راستہ گم ہو جائے تو یہ سورج چاند ہمیں بتاتے ہیں کہ سندھ کہاں مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے شمال کدھر ہے جنوب کدھر ہے لہذا انہوں نے ستاروں کی پرستے شروع کر دی اب قوم میں چونکہ باتیں یہی ہو رہی تھی کہ سورج کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے چاند کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے ستاروں کے فضائل بیان کیے جا رہے تھے باتیں چونکہ یہی ہو رہی تھی لہذا ساری قوم کوئی سورج کی عبادت میں کوئی چاند کی عبادت میں کوئی ستاروں کی عبادت میں اور کچھ بد پرستی میں لگے ہوئے تھے کہ بھئی اپنے ہاتھ سے مورتیاں بناو بزرگوں کی چونکہ یہ بزرگ اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ ان کی رد نہیں کر سکتا لہذا ان کی عبادت کرو گے تو خدا خوش ہوگا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کو بھیجا کہ یہ قوم غلط باتیں سن رہی ہے آپ اس قوم کو صحیح باتیں بتائیں یہ قوم کیا کر رہی ہے غلط غلط باتیں سن رہی ہیں آپ صحیح باتیں شروع کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جن میں عقل ہے شعور ہے وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے اور اس قوم کو مسترد کر دیں گے اس کے نظریات بات صحیح ہو اگر حکمت بصیرت کے ساتھ نہ ہو تو اس کا اثر نہیں ہوتا حضرت ابراہیم نے صحیح بات کرنے کے لئے حکمت سے کام لیا فَلَمَّا رَأَشَّمْ سَبَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا جب رات کی تاریخی آئی اپنی قوم کے سامنے ستارے کو دیکھ کر کہا حضر ربی یہ ہے میرا رب تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کر لیتے ہیں یہ رب ہے بڑا خوبصورت ہے چمک رہا ہے یہ تمام ستاروں میں یہ ستارہ سب سے زیادہ چمکدار ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو میں اس کی عبادت کروں لیکن ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا یہ چوبیس گھنٹے واقع نہیں رہے گا فَلَمَّا أَفَلَا جب وہ ستارہ غائب ہوا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ فرمایا کہ میں فنہ ہونے والوں سے غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا اب صحیح باتیں شروع ہو گئیں قوم کے سامنے کہ بھلا ایسوں سے محبت کیوں کرتے ہو جو کسی وقت تمہارے ساتھ ہے اور کبھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائے اگر یہ مشکل کشا ہے تو صرف رات کے وقت حاجتیں پوری کرے گا دن میں تو یہ غائب ہوتا ہے لَا أَحِبُّ الْعَافِلِينَ مَنْ فَنہ ہونے والوں سے محبت بولو بھائی یہ بات دولت پر بھی صادق آتی ہے پیسے پر بھی صادق آتی ہے صرف ستاروں اور چاند پر صادق نہیں آتی بیوی بچوں پر بھی صادق آتی ہے لَا أَحِبُّ الْعَافِلِينَ فَنہ ہونے والوں سے محبت نہیں کی جاتی چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ گاڑی ہو چاہے وہ بنگلہ ہو چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ صحت ہو چاہے وہ حسن و جمال ہو چاہے وہ دوست حباب کی محفلے ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کہیں گے جب ان سے محبت ہی نہیں تو پھر تو گھر کا محول خراب ہو جائے گا بیوی محبت ہی جب بیوی سے ختم ہو گئی تو اس کے حقوق کیسے ادا کرے گا اولاد سے محبت ہی ختم ہو گئی اس کو میں چھیڑوں گا تھوڑی دیر کے بعد پہلے تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے جو میں ارز کر رہا ہوں اس کے بعد چاند نکلا چودوی کا چاند چمکتا ہوا حضرت ابراہیم نے فرمایا ہذا ربی یہ میرا رب ہے یہ اکبر یہ تو اس سے بڑا ہے شہر یہ رب ہو فلمہ افل چاند بھی انسان کا ساتھ ہمیشہ نہیں دیکھتا غائب ہو جاتا ہے وہ کہنے لگے اے میری قوم میرا رب اگر میری صحیح رہنمائی نہ کرے مجھے خود نہ بتائے کہ اصل رب کون ہے لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ضَالِينَ تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا یہ سارے مدارش قوم کو بتانے کے لئے قوم کو بتانے کے لئے فَلَمَّا رَأَشْشَمْسَ بَازِغَتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرَ یہ اکبر کا لفظ سورج کے بارے میں فرمایا جب سورج کو دیکھا مشرق سے طلوع ہو رہا ہے فرمانے لگے یہ ہے میرا رب یہ تو ان سب سے بڑا ہے سورج سے بھی اور چاند سے بھی اکبر جسامت میں بھی بڑا ہے اور روشنی اور حسن و جمال میں بھی بڑھ کر ہے فَلَمَّا عَفَلَتْ بِالآخِر سورج بھی ہمیشہ رہتا ہے کیا غائب قَالَ يَا قَوْمِنِّي بَرِئُمِّن مَّا تُشْرِكُونَ اے میری قوم بس بہت ہو گئی تم جنت کو بھی پوچھتے ہو نا ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو معبود بنایا جائے دیکھو صحیح باتیں شروع ہو گئیں قوم کے سامنے اے میری قوم اِنِّي بَرِئُمِّن مَّا تُشْرِكُونَ میں تم لوگ جن کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں ان تمام سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنیفًا میں اپنا رخ صرف اس ذات کی طرف موڑوں گا جس نے چاند سورج ستارے بنائے اور جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا حنیفًا تمام چیزوں سے رخ پھیر کر میں اس کی طرف رخ موڑوں گا مشرک کیا کرتا ہے خدا کی طرف بھی رخ موڑتا ہے اللہ کی طرف بھی اور دوسرے معبودوں کی طرف بھی فرمائے کہ نہیں ان سے مو موڑ کے صرف اور صرف کس کی طرف مو موڑوں گا اللہ کی طرف وَمَا أَنَمِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو میرے بھائی اب دیکھو قوم کے سامنے صحیح باتیں شروع ہو گئیں تو چند تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے بہت تھوڑے سے اللہ تعالی انسان کی اس فطرت کو جانتے ہیں کہ یہ جس قسم کی دن اور رات میں بات چیز سنتا ہے اس سے اثر انداز ہوتا ہے اور چونکہ یہ سارا دن غلط باتیں سنے گا اس کا جو دل ہے اور اس کے جو یقین ہے وہ غلط چیزوں کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنے پیغمبر کو بتایا کہ ان کے سامنے یہ یہ باتیں کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ دو قسموں کی ہے یہ خوب یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ کتنی قسموں پر ہے دو ایک کو وحی مطلو کہتے ہیں مطلو تلاوت کی جانے والی اور ایک وحی ہے غیر مطلو وہ وحی جو قرآن کا حصہ نہیں ہے ایک وحی وہ ہے جس کے الفاظ بھی بیعین ہی وہ ہیں جو اللہ نے نازل کیے مفہوم بھی وہ اور الفاظ میں بھی تبدیلی کی اجازت نہیں جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں جو براہ راس اللہ کی ذات سے نکلائے اور جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے دوسری وہ باتیں ہیں جن کے الفاظ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں الفاظ کس کے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اس کا مفہوم کس نے دل میں ڈالا اللہ بتایا کہ قوم کو یہ بتائیں تو نبی نے اپنی زبان میں سمجھایا لوگوں کو اپنے الفاظ میں جس کو حدیث کہا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بھی ہم سے باتیں کی براہ راس بھی اور اپنے نبی کے ذریعے بھی ان باتوں کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ اسلامیات کا پہلا سبق ہے ان باتوں کو کیا کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث تو اگر ہم جب الحمد سے لے کے ونناس تک اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ جس جنجال میں ہم فسے ہوئے ہیں اور دن بھر جو باتیں ہو رہی ہیں ان تمام باتوں کو اللہ تعالی غلط قرار دیتا ہے کہ یہ غلط بات نہیں کر رہے ہیں تم صبح سے لے کے رات تک تم دفتروں میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہو غلط سو فیصد غلط گھروں میں آکے جو باتیں کرتے ہو سو فیصد غلط تو یہ اللہ پھر صحیح کیا ہے یہ ساری غلط غلط باتیں ہو رہی ہیں میڈیا جو کہہ رہا ہے اللہ کہتے ہیں غلط کہہ رہا ہے تو پھر صحیح کیا ہے صحیح وہ ہے جو میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیونکہ جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کو تو یہ سمجھانا ہی مشکل ہے کہ یہ باتیں اللہ کر رہے ہیں جب اس کے لئے پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس لئے اللہ نے اس آیت میں کافروں سے خطاب نہیں کیا کافروں سے دوسری آیات میں خطاب ہے اس میں یہ ثابت کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے اس لئے اللہ نے فرمایا جن کا پہلے سے ایمان ہے جو اللہ کے کلام کو اللہ ہی کا کلام سمجھتے ہیں ان سے خطاب ہے دیکھو دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہو غربت سے ڈرتے ہو مہنگائی سے ڈرتے ہو اس بات سے ڈرتے ہو کہ ہم کسی فساد کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ نہ اتر جائیں بیماری کا شکار نہ ہو جائیں ان تمام چیزوں سے ڈرتے ہو لیکن اصل جو تمہیں ڈرنا چاہیے وہ کس سے ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کیوں بھئی اللہ کی ذات سے کیوں ڈرنا چاہیے کیا اللہ ظالم ہے ڈرہ اس سے جاتا ہے جو ظالم ہوتا ہے رحمدل ہو رحمان ہو کریم ہو رعوف ہو غفار ہو ستار ہو اس سے تو محبت کی جاتی ہے ڈرہ تھوڑی جاتا ہے اس سے آپ کو کسی آپ پر کوئی حاکم مسلط ہو جائے یا آپ کے علاقے میں کوئی پولیس والا آ جائے جو کہ کبھی گواری آتا ہے ابھی ہمارے یہاں جو ہے نا پرسوں رات کیا ہوا ایک فائر ہوا تین چار بجے اس کا ٹی ٹی کا فائر ہوا باہر نکل کے میں نے دیکھا تو ساتھی لڑکے کھڑے پہ تھے جنہوں نے فائر کیا تھا پوچھا بھئی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ اس خمبے پہ بہت لمبی سڑھیاں لگی بھی تھی اور چور جو ہے وہ تامبے کی تاریں کٹ کے لے گئے اتنی لمبی سڑھیاں کتنی لمبی گاڑی میں لے کر آیا ہوں گے تسلی سے گاڑی تین چار بجے آئی ہے اور تامبے کی تاریں کٹ کے لے کر چلے گئے تو ایسا ہی ہم نے پوچھا کہ بھئی پولیس کو ون فائف پہ ڈائل نہیں کیا تو ایک صاحب نے کہا بھئی پوچھا کہ ون فائف پہ ڈائل نہیں کیا تو میں نے کہا کہ ون فائف پہ ڈائل کرتے تو ہو سکتا انہی میں سے کسی کا فون بجنا شروع ہو جاتا ہے ون فائف پہ ڈائل کرنا ہو تو وہ جو چیڑیوں پہ کھڑے پہ کٹ رہے ہیں انہی کی بیل نہ بجنی شروع ہو جائے کیونکہ جس تسلی سے وہ تاریں کٹ کے لے کر گئے ہیں فائر بھی ہوا ہے اس کے باوجود واپس آئے ایک تار جو رہ گئی تھی وہ دوبارہ گاڑی میں ڈالی پھر لے گئے بہت آرام سے تسلی سے کہ وہی فائر بھائر پتہ ہی ہوای ہوای ہے محلے پڑوس کے لڑکے کر رہے ہوں گے بہت آرام سے ون فائف پہ فول کیا جا رہا ہے کوئی اٹھائی نہیں رہا تو تین بجے یہ کاروائی ہوئی ہے فجر کی نماز تک بھی کوئی پولس والا قریب میں نظر بولو بھائی مارکیٹ سے چینی اتنی شاٹ نہیں ہو جاتی جتنے پولس والے شاٹ ہو جاتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد تک بھی کوئی پولس کی اطلاع نہیں تھی تو سب نے یہی تسرہ کیا کہ جو ون فائف پہ جو فون ملایا تھا وہ حقیقت میں اینی کا موبائل بجرہ تھا تو جن کو پکڑنے کے لیے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ خود وہی موجود ہیں تو وہ کیوں پکڑیں گے کوئی اپنے آپ کو پکڑ کے لے کے جاتا ہے اپنا گریوان پکڑ کے گھسیٹ رہے جیل میں چلوئی مجھے نہیں پتا میں سچ کہہ رہا ہوں غلط کہا رہا ہوں لیکن حالات سے ایسا ہی لگ رہا ہے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کیونکہ میں نے بھی اسی محلے میں رہنا ہے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ تین چار بجے پولس کو فون کیا جا رہا ہو اور فجر جو آ ہمارے ہاں ساڑھے چھے بجے تقریباً ہو رہی ہے ساڑھے چھے بجے فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت بھی نہیں آ رہا ہوئی تو آپ خود انعظر لگا لیں تو کسی نے اطلاع دی آپ کو کہ بھئی علاقے میں اس دفعہ نازم آیا ہے بڑا سخت ہے بہت سخت طبیعت کا ہے جابر آدمی ہے آپ در جائیں گے پھر آپ کو آ کر اگر کوئی کہے بھئی اس سے ڈرو آپ کہیں گے بھئی ڈرنے کے بات درنے کی وہ تو بڑا سخت آدمی ہے لیکن کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ بھئی اس دفعہ جو پولس والا آیا بڑا رحم دیل ہے ہر ایک سے اچھی طریقے سے بات کرتا ہے غریبوں کا خیال کرتا ہے ظالموں پہ سختی کرتا ہے اور جو ہے آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں جب بھی جائیں گے آپ کو اپنے خرچے پہ چائے پلائے گا بہت رحم دل بڑا نرم دل پھر اگر کوئی پھر وہ کہے کہ آپ اس سے ڈریں تو آپ کہیں گے بھر ڈریں کیوں جب اتنا اچھا ہے تو ہم تو اس سے محبت کریں گے حاکم جب رحم دل ہوتا ہے تو رعایہ اس سے محبت کرتی ہے جب ظالم جابر ہوتا ہے تو رعایہ اس سے نفرت کرتی ہے عجیب بات ہے اللہ نے اپنے 99 نام بیان کی ہے قرآن مجید میں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات جو بیان کی ہیں اس میں رحمت والی صفت کو بہت زیادہ احتمام سے بیان کی ہے قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم وانا عذابی ہوا العذاب العلیم یہ انداز دیکھیں اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت بھی ہے دیکھو سختی کی نسبت اپنے عذاب کی طرف کی جا رہی ہے اور مغفرت اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی جا رہی ہے میں ہوں رحمدل غفور مغفرت کرنے والا یہ نہیں کہا میں ہوں عذاب دینے والا بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا اور بعض دفعہ اپنے بندوں کو عذاب دینے والا بھی ہوں لیکن جب عذاب دینے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں نہیں میری جو صفت ہے وہ تو معاف کرنا اور رحم کرنا ہی ہے ہاں میرا عذاب بڑا سخت ہے تو سختی کی نسبت عذاب کی طرف کی جا رہی ہے اور عذاب کو اپنے علاوہ کوئی اور چیز قرار دیا جا رہا ہے نہیں آری بات سمجھتے تو کیا مطلب اللہ کی جو صفات ہیں صفات ہیں ان صفات میں رحمت کرم غفران ستاری غفاری یہ اللہ کی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے ان صفات سے پہچانے اس صفات سے نہ پہچانے کہ میں بڑا ظالم ہوں اور میں یوں کر دیتا ہوں ہاں بعض دفعہ کرتا ہوں دیکھو ایک رحم دل آدمی بھی کبھی غصے میں تھپڑ مار دیتا ہے تو اس تھپڑ مارنے سے وہ سخت دل نہیں بن جاتا لوگ کہتے ہیں بڑا رحم دل ہے لیکن ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا بہت ستایا گیا تھا تو تھپڑ مار دیا تھا تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں غفور ہوں رحیم ہوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا عذاب آتا ہے اور وہ عذاب بڑا سخت ہوتا ہے تو اللہ کی اصل صفت عذاب دینا نہیں ہے اللہ کی اصل صفت عذاب کو ٹالنا ہے معاف کرنا ہے تو میرے بھائی جب اتنی اتنی رحمت والی ذات تو قرآن میں حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس سے صرف محبت کا حکم ہونا چاہیے تھا اس سے ڈرنے کا حکم نہیں ہونا چاہیے تھا کتنی رحمت ہے اللہ کی کتنی رحمت ہے قُلِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَانَ فرمایا کہ تم جب اللہ کو پکارو تو چاہے اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو ایک ہی بات ایک ہی بات چونکہ رحمان بھی میں مجھ پر میرے لیے یہ نام صادق ہے نام اسے کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو جب آپ بولیں تو سب سے کہیں گے بھئی یہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ایسا نام رکھا جاتا ہے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا بچی پیدا ہوگی تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس کا نام زید رکھ دو یہ زید تو ہمارے چچا زاد بھائی کا نام بھی ہے اب ہم زید کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے وہ ہیں اچھا یہ بچی ہے اس کا نام عائشہ رکھ دو عائشہ نام تو ان کی خالہ کی ساس کی نند کی جٹھانی کا ہے اتنے دور دور کے رشتے بھی لوگ دیکھتے ہیں ایسا نام ہونا چاہیے یونک قسم کا جیسے بچی یونک ہے بچہ جو ہے نا سب میں ممتاز نظر آ رہا ہے تو نام بھی اس کا ممتاز خان ہونا چاہیے ہمارے پتھان بھائی جو ہے نا بچے کی شکل و صورت دیکھ کے نام ڈیزائن کرتے ہیں قیامت خان میں نے خود دیکھنے اور جب صورت دیکھو تو آدمی کہتا ہے یہ قیامت خان بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے قیامت سے بڑی کوئی آفت خان نام رکھنا چاہیے تھا اسے تو ہمارے ہاں ایک پتھان بھائی آئے حضرت سے ملنے کے لیے بڑی بڑی موچھیں اور بڑا خطرناک قسم کا چہرہ ہمارے پتھان بھائی جو ہیں وہ اردو میں مذکر مونس الفاظ کا فرق بھی نہیں کرتے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کون ہیں ہم کیا بتائیں حضرت کو کون آیا تو اس نے موچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا کہ کہنا قیامت آئیے وہ آیا کو بچارے نے آئی قیامت آئیے ہمیں خیال ہو ابھی تو نا امام مہدی آئے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دجال پہ تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں قیامت پہلے کیسے آگئی بھائی تو نام ایسا رکھا جاتا ہے کہ جب بولیں تو فوراں سمجھ میں آ جائے یہ ہے کومن نام عام طور پر نہیں رکھے جاتے کومن سے مراد جو آپ کے خاندان میں مشترک بھائی پوری دنیا کا تو نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اس نام کا دوسرا نہ ہو تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں اور ایسے نام ہیں جو دوسروں کو بھی پکارنا جائز ہیں اللہ کریم ہے تو ہم کسی اور کو بھی کریم کہہ سکتے ہیں فلان میں بڑا کریم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی کریم ہے رعوف بھی ہے رحمان جس کی رحمت سب پہ غالب ہو اس کی ٹکر ہی رحمت کسی میں نہ ہو تو اللہ نے یہ نام اپنے لئے تجویز کیا اور فرمایا کہ جیسے لفظ اللہ میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہیں ہے کسی کا نام دیکھا اللہ آپ نے تو ایسے ہی رفظ رحمان میں کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک نہیں ہے یہ نہیں فرمایا لفظ جبار میں زنتقام میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے نہ 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 رحمت والی صفت اللہ کو اتنی محبوب فرمایا کہ ایک ہی بات ہے اللہ کہہ دو یا رحمان کہہ دو ایک ہی مطلب ہے دونوں کا دونوں سے میں ہی مراد ہوں گا میرے سوا کوئی دنیا میں اس سے مراد نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اپنے لئے رحمان نام تجویز کیوں کیا کسی کو جس صفت سے محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس صفت سے پکاریں آپ بہادر بننا چاہتے ہیں آپ میں بہادر ہی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے بہادر کہیں باڈی بلڈر سارا دن اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میرا سینہ چوڑا ہو جائے میرا قد ایسا ہو جائے اور ایک سال سے ایکسرسائز کر رہا ہے اب اگر اسے کوئی کہہ دے آپ بہت کمزور ہیں تو کتنا غصہ آئے گا کتنا غصہ آئے گا وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری باڈی کی تعریف کریں ماشاءاللہ بڑے طاقت لوگ مجھے غریب کہہ دیں مسئلہ نہیں ہے لوگ مجھے بسورت کہہ دیں کوئی پرابلم نہیں ہے لوگ مجھے بدخلاق کہہ دیں لیکن مجھے کمزوری کا تانہ پسند نہیں ہے میں تو باڈ میٹو مسٹر کراچی ہوں مجھے تو ایوار اسی پہ ملے تو جس صفت سے محبت ہے نا جس میں دن رات لگاوائے وہ چاہتا ہے کہ میری شہرت اسی حوالے سے عالم چاہتا ہے میری شہرت علم کے حوالے سے ہو مفتی چاہتا ہے میری شہرت علم کے حوالے سے ہو لوگ جاہل نہ کہہ دیں کیونکہ اس کے لئے اس کے جو اللہ نے شہرت دی وہ علم ہی کی بنیاد پہ دی ایک سخی آدمی جس کی صحاوت کے چرچے دنیا میں مشہور ہو وہ چاہتا ہے میری شہرت کس حوالے سے ہو صحاوت مجھے کوئی کنجوسی کا تانہ نہ دے تو یہ انسان جو حسن و جمال میں کوئی اداکار ہے یا اداکارہ ہے جس کی شہرت حسن و جمال کی وجہ سے ہے تو وہ کبھی نہیں چاہے گا یا کبھی نہیں چاہے گی کہ لوگ مجھے بس صورت کہیں لوگ کمنٹ جاری کریں گے نہ آپ بڑے خوبصورت ہیں بس اس سے آدھا کلو خون اس کے جسم میں بڑے جائے گا تو انسان کو جس صفت سے محبت ہوتی ہے جو صفت اس کی شہرت کی وجہ ہوتی ہے انسان اس صفت ہی سے موصوف ہونا چاہتا ہے تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر لی میں نے یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں میں اسی حوالے سے مشہور ہوں تو اللہ چکو چونکہ اپنی رحمت والی صفت بہت محبوب ہے بہت محبوب اس پہ اللہ فخر کرتے ہیں دیکھو کیسے پوری دنیا پہ کیسی رحمتیں نازل کر رہا ہوں ان سے ایک پائی نہیں لیتا پیٹ بھر کے تین وقت ان کو کھلاتا ہوں بارشیں برساتا ہوں یداہو مبسو تتان یہودیوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں گن گن کے دیتا ہے اللہ کو بڑا غصہ آ گیا فرمایا ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کروڑ پتی کھرپ پتی ہو کے بھی کنجوس ہیں میرے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں دونوں ہاتھوں سے اپنے بندوں پر لٹا رہا ہوں میں اتنا رز برسا رہا ہوں یہ تو گورنمنٹ روک لیتی ہے ورنہ اللہ کی طرف سے رزق کے خزانے کم نہیں ہیں حکومتوں کی نا اہلیوں سے چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اللہ رزق کے دروازے اللہ نے کھولے ہوئے پھیکتا چلا جا رہا ہے برساتا چلا جا رہا ہے تو اللہ کو اپنی رحمت والی صفت بہت زیادہ محبوب تو رحیم ہوگا تب ہی تو یہ صفت محبوب ہے نا اس کو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا کیسی عجیب حدیث تو اللہ نے تقدیر لکھنا شروع کی فرشتوں سے کہا لکھو تقدیر لکھی جاری ہے اس کائنات کی کیا کیا بنے گا پہلے تو وہ پاس ہوتا ہے نا بھئی کوئی عمارت بنتی ہے تو نقشہ اور وہ ساری چیزیں پہلے پاس ہوتی ہیں کیا خیال ہے تو اللہ نے ساری چیزیں فرشتے سے کہا لکھو بلکہ شاید اس وقت فرشتہ بھی نہیں تھا تقدیر کے قلم سے کہا کہ لکھو قلم بنایا سب سے پہلے اور کاغذ بنایا جو بھی اس اللہ کی شان کے حساب سے ہوگا تو اس سے کہا لکھو اس نے پوچھا کیا لکھوں سب سے پہلے کیا لکھوں فرمایا سب سے پہلے لکھو سبقت رحمتی علا غزبی میری رحمت ملے غصے پر غالب رہے گی یہ نہیں فرمائے کہ مجھے کبھی غصہ آئے گا ہی نہیں آئے گا نافرمانیوں کو دیکھ کے غصہ آئے گا مگر رحمت کا غلبہ غصے سے زیادہ غصہ ختم نہیں ہوگا ختم ہوتا تو پھر تو کبھی عذاب کسی بستی پر آتا ہی نہیں رحمت ہمیشہ غالب رہے گی جہاں رحمت اور غصے دونوں جمع ہو جائیں تو رحمت کو ترجی دوں گا میں سبقت رحمتی علا غزبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو اب ظاہر ہے یہ کائنات سب اللہ کی مہتاج جس میں جتنی مخلوق سب اللہ کی رحم و کرم پر تو اب اللہ چاہے ظالم باشا بن جاتا چاہے تو عادل بھی اگر اللہ بنتا نا عادل عادل کا مطلب انصاف کرنے والا تو بھی ہم اور آپ زندہ نہیں بچتے کیونکہ انصاف کا مطلب جو جرم کرے اس پر کیس چلاو روٹی پانی بند کرو کیا خیال ہے پھر ہم رہ لیتے ہیں ادھر ہم ایک سگنل توڑتے ہیں اگر حکومت انصاف والی ہو جیسے امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ میں سگنل توڑ کے جائے گا پکڑ لیں گے اندر کر دیں گے چالان ہو جائے گا تو انصاف ہو پھر تو ہر ایک قانون پہ چلے گا نا اور جو خلاف قانون کیا دھر لیا اس کو تو اللہ کا معاملہ عدل والا سے بھی اونچا ہے اونچا کہ اس عدل کا معاملہ اگر کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں عدل و انصاف کا معاملہ زمین پہ کروں کہ جو گناہ کرے اس کو اس کے مطابق سزا ملے تو زمین پر ایک چلنے والا جانور بھی زندہ واقعی نہ شڑو ایسے عامال ہیں انسان کے تو اس لئے بتا دی عدل والا معاملہ نہیں ہوگا رحمت غالب رہے گی رحمت معافی توبہ کی محلتیں ملیں گی محلتیں اب کر لو اب توبہ کر لو اب توبہ کر لو 99 سال کا بوڑھا اگر آ کے توبہ کر لے موت سے پہلے اس کی توبہ بھی قبول ہوگی تو حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب اس کائنات کو بنایا تو اپنی رحمت کے سو حصے کیے دیکھو اللہ یہ چاہتے تھے کہ مخلوق کے دل میں بھی رحمت کا جذبہ ہو ورنہ اللہ ہی رحم کرتا مخلوق مخلوق پر رحم نہ کرتی بالکل بھی نہ کرتی تو اللہ ہی کی رحمت تھی اللہ نے چاہا کہ انسانوں کے اور جانوروں کے دلوں میں بھی کچھ رحمت کا جذبہ پیدا کرو تاکہ یہ ایک دوسرے کو کاتے نہیں تو حدیث میں آتا ہے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ مخلوق میں تقسیم کر دیا 99 اپنے پاس رکھے اور فرمائے یہ اس ایک حصے کے ڈیوائیڈ ہونے کے بعد اثرات ہیں کہ اونٹنی کا بچہ جب دودھ پینے کے لیے آتا ہے تو اونٹنی اپنے ٹانگوں کو کھول دیتی ہے تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو یہ اس ماں کے دل میں جو جانور ہے اپنے بچے پہ رحم کا جذبہ اس اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے جو رحمت اللہ نے مخلوق میں تقسیم کی ہے آج کسی کو کسی پہ ترس آتا ہے آنکھ سے آسو نکلتے ہیں ترس کھا کے تو یہ اسی ایک رحمت کے اثار ہیں اثرات ہیں یہ تو جب میرے بھائی اتنا مہربان ہے اتنا رحم کرنے والا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف محبت کرو ڈرو نہیں کیا خیال ہے شاید غلط کہہ رہا ہوں میں ڈرنے کا کیا مطلب آگے آیت میں اس کا جواب دے دیا وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ فرمایا دیکھو آئندہ آنے والے کل کے لئے تم کیا عمال بھیج رہے ہو تو بتا دیا کہ اپنے یہ اللہ سے ڈرنے کا حکم در حقیقت تمہارے اپنی بدعمالیوں سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تمہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی تم جہنم کے عذاب کے مستحق بن جاؤ اپنی بدماشیوں کی وجہ سے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ سارا دن دولت کے پیچھے بھاگنے والے سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگنے والے یہ بھی تو دیکھو کہ کل قبر کے اندر جانا ہے تو اس کے لئے تم آگے کے لئے کیا تیاری کر رہے ہو کتنے غریبوں کا پیٹ بھرائے کتنے خدا کے لئے کتنے روزے رکھے ہیں تم نے بھوکا کھانا پینا تو ہر آدمی جانتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی عبادتیں بھی کھانے سے شروع ہوگے کھانے پہ ہی ختم ہو رہی ہیں اببہ مر گئے اے صالح صواب کے لئے کھا رہے ہیں ہر چیز کھانے سے شروع ہوگی اور کھانے پہ ختم ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلانے کا حکم دی ہے کھانے کا میرے علمیں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے دو روٹی کھائی اس کو بیس نگیاں ملیں گی اور چار پراتھے جس نے کھا لی اس کو اٹھارہ نگیاں ملیں گی کہیں میں نے ایسی حدیث نہیں سنی بھائی بلکہ یہاں تک سنا ہے کہ بدترین چیز بھرنے کے لحاظ سے جو برتن ہے وہ انسان کا میدہ ہے پیٹ بھر کے یہاں تک کھانے کو ناپسند کیا ہے روزہ رکھنے کو پسند کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے جمعرات کے دن روزہ رکھتے ایامِ بیس چاند کی تین تاریخوں میں روزہ رکھتے ہم کھاتے ہیں جب سے جب ماں دوچھ چھڑاتی ہے اس کے بعد سے جو کھانا شروع کرتے ہیں تو نون سٹاپ کھاتے ہی چلے جاتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں یہ غلط ہے حرام ہے مولوی صاحب کی بات یہ سنتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ غلط ہے ڈاکٹر کی نہیں سنتے کھاتے کھاتے بیل آخر ایک دن اس کھانے ہی کی وجہ سے دنیا سے یعنی وجہ موت کھانا بنتی ہے دیکھو آج کل جتنی بیماریاں ہیں کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں نا کیا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا وجہ موت کیا ہے اصل تو کھانا ہے وہ تو ڈاکٹر کہتا یہ اٹیک ہوا تھا یہ ہوا تھا لیکن اٹیک کیوں ہوا تھا بھئی غلط چیز کھالی تھی نا رات کو کھانے میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اسی وجہ سے اٹیک ہو کوئی بھوگا رہ کے بھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی ایک بات کر رہا ہوں میں تو کھاتے چلے جاتے ہیں تو کیا بتاؤ قبر میں اس کھانے کی وجہ سے سواب ملے گا فرشتہ آگے پوچھیں گے آپ نے کتنا کھایا تھا آپ کہیں اللہ صرف دن میں آٹھ دس روٹیاں کھاتا تھا نہ 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 تمہاری بخشش نہیں ہوگی پڑوس والا جو ہے وہ اتنے پراتھے اتنے انڈے کھا کر آیا وہ جنت میں جائے گا کیا خیال ہے آپ کا ضمیر ہمارا اور آپ کا ضمیر یہ بات گوارہ کرتا ہے کہ ایسا ہوگا قیامت کے دن بتاؤ میرے بھائی یہ ہوگا کہ کتنوں کو خود بھوگا رہ کے کتنوں کو کھلا کے آیا ہے کہے گا قبر والا اے اللہ تیری خاطر اللہ فرماتے ہیں ہمیں چاہنے والے لوگ جنہیں آخرت کا ڈر ہے خوف ہے وہ ہماری محبت میں مسکین کو یتیم کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں کھاتے نہیں ہیں کھلانے پہ زیادہ زور لگاتے ہیں اور کھلاتے میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں چاہیے اس کے شکریہ نہیں چاہیے شکریہ بھی ادا نہیں کرنا کیوں ہم جو تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے پیسے نہیں مانگتے شکریہ نہیں مانگتے دنیا کی عزت نہیں مانگتے کچھ بھی نہیں مانگتے تو بھئی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا وجہ ہے بات یہ کہ ہمیں ڈر ہے ایسے دن کا ایک دن آنے والا ہے جس میں اتنی سختی ہوگی بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت یہ ہوگی کہ لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے بہت سخت دن ہوگا تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ آج تم تنگ دست ہو ہم تمہارے خدمت کریں گے تو کل اللہ ہمارا خیال کرے گا کہ تم نے دنیا میں بھوکا رہ کے دوسروں کو کھلایا آج میں تمہارا پیٹ بھروں گا میں تمہیں کھلاؤں گا نہیں یاری بات سمجھ یہ سیٹ اپ ہمارے معاشرے میں ختم ہو رہا ہے اگر ہوتا بھی ہے نا تو وہ بھی دنیا بھی مفات کے لئے کوئی بچے کا صدقہ نکالا جا رہا ہے بچے کی ٹانگ ٹوڑ گئی تو وہ جڑ نہیں رہی ہے تو اب ڈاکٹروں سے بھی علاج کرا لیا تو اس نے ایک مرغی اوری نکال دو گئی وہ ٹانگ تو شید جڑ جائے اس سے لیکن وہ جو اللہ کو راضی کرنے والا تصور وہ ختم اللہ کا نام اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں لیتے بیٹھے ہوں گے ذکر کر رہے ہوں گے کسی عامل نے بتایا ہے یہ والا اتنی دفعہ کر لو تو پھر یہ والا کام تمہارا ہو جائے گا جوب لگ جائے گی تو میرے بھائی یہ اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں والتنظر نفس ما قدمت لغت آگے کے لئے کیا کر رہے ہیں آگے کے لئے قبر کے لئے کیا کر رہے ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا والتنظر نفس ہر نفس دیکھے ہر شخص اپنے بارے میں گریبان میں چھاک کے دیکھے تو یہ مجھے بھی حکم دیا جا رہا ہے آپ حضرات کو بھی کہ ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں اور یہ دیکھیں کہ آج صبح سے لے کے رات تک میں نے قبر کے لئے کیا کیا ہے بات میں ختم کرتا ہوں یہ اس آخری گزارش پر کہ ہمارے جتنے اکابر علماء گزرے ہیں ان سب کا معمول رہا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں ایک تو آج کل خانقاؤں میں مراقبہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں مراقبہ ہال وہاں جائیں گے آپ اندھیرہ ہوگا کچھ نیلی پیلی روشنی مراقبہ یہ والے مراقبے قرآن حدیث میں نہیں ہیں جس مراقبے محاسبے کا قرآن حدیث میں حکم ہے وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں رات کو سونے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ ایک دن میری زندگی میں اور کم ہو گیا میں اگر ساٹھ سال لے کر آیا تھا تو آج ایک دن اور کم ہو گیا سمجھ میں آرہی ہے بات دن بھر تو یہی سنے گا باتیں یہی سنے گا یہ بزنس یہ کاروبار یہ فلانا یہ فلانا تو دماغ میں وہی چیز بھر جاتی ہے تو رات کو یہ سوچے کہ بھئی میں قبر کے قریب ایک دن اور ہو گیا آج کے دن میں نے اس قبر کے لئے کیا کیا ہے کوئی گناہ تو نہیں ہوا مجھ سے اگر گناہ ہوا ہے تو انسان اس پہ توبہ استغفار کرے اللہ سے کہہ اللہ یہ کل کے دن یہ گناہ انشاءاللہ بولو بھائی نہیں ہو کل کے دن نہیں ہو اور اگر کوئی نیکی کی ہے نماز پڑی ہے کسی غریب کا پیٹ بھرا ہے مسجد کے ساتھ تعاون کیا کسی مدرسے کے ساتھ تعاون کیا جہاد کے ساتھ تعاون کیا تبلیغ کے ساتھ تعاون کیا رشہداروں کے ساتھ تعاون کیا بھائی سے اچھے طریقے سے بات کی بوڑے باپ نے سختی کی اور اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو غصہ تو آرہا تھا باپ پر لیکن اللہ کی خاطر اس کڑوے گھونٹ کو نکل گیا حدیث میں آتا ہے جس نے کڑوے گھونٹ کو غصے کے کڑوے گھونٹ کو اللہ کی خاطر پیا تو اللہ اسے قیامت کے دن ہورعین بہت ساری ہورعین ہوں گی خوبصورت سے خوبصورت اللہ کہیں گے ان میں سے جس سے چاہے کا تیرا نکاح کرا دوں گا میں کیوں دیکھو اس لیے کہ جوان آدمی کے لیے غصے کو پینا سب سے مشکل سب سے مشکل کام ہے اور جوان آدمی کو سب سے زیادہ دلچسپی کس میں ہوتی ہے عورتوں میں ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تو تب ہی تو موبائل میں نمبر لیڈیز کے لڑکیوں کے سارا دن کسی کے پیچھے پڑا رہتا تو اللہ جوان آدمی کو بتا رہے ہیں کہ تجھے اگر حسن و جمال والی عورت چاہیے حسن و جمال والی عورت ایک دفعہ اللہ کی خاطر غصے کے کڑوے گھوٹ کو پیے گا نا ایک دفعہ تو تجھے یہ چیز بھی دے دوں گا میں قیامت کے دن ایک دفعہ میں ایک گھور مل جائے گی کتنا سستا سودہ ہے میرے بھائی یہ جب ملے گی نا تو پھر پتا چلے گا پھر جن کو مل رہی ہوگی یہاں پھر وہ جتنے موبائل کے نمبر جین والیوں کے وہ سارے ختم ہو چکے ہوں گے سمجھ میں نہیں آرہی میرا خیال ہے تو رات کے وقت یہ محاسبہ کریں کہ میں نے اللہ کی خاطر آخرت کی خاطر آج کیا کیا ہے اگر والدین کی کڑوی کسیلی سن کے برداشت کر لیا بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ علماء کہتے ہیں جب ایسی چیز ہو نیکیوں پہ نظر جائے نیکیوں پہ بھی نظر کرنی چاہیے انسان کو اپنی اور پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے فخر نہ کرے تکبر نہ کرے کہ اے اللہ تیرا فضل ہے تو نے آج مجھ سے یہ نیکی کغام کرا لیا اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ یہ والی نیکیاں مجھ سے کراتے رہنا بار بار کراتے رہنا یہ نعمت مجھ سے چھیننا نہیں فلاں غریب کا پیٹ بھرا آج میں نے فلاں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا فلاں کے ساتھ جو ہےنا میں نے یہ اس نے سلوک کیا تو اے اللہ یہ والی نیکی مجھ سے بار بار کراتے رہنا کچھ تو کیا اور جو گناہ ہوئے ہیں ان پر توبہ کر لے اور ارادہ کرے کہ اللہ آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کروں گا میں تو میرے بھائی یہ اس آیت کا حکم ہے والتنظر نفس ما قدمت لغت تو اللہ چونکہ ہم سے یہ والی باتیں کرتے ہیں تو جب ہم اللہ کی یہ والی باتیں سنیں گے علماء کی محفلوں میں دینداروں کے پاس جا کر سنیں گے تو پھر ہمارا دماغ اسی حساب سے بننا شروع ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر میں لگا دے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے سبحانکاللہ سوال میں نے اٹھایا تھا پھر اس کا جواب ذہن سے نکل گیا جواب دینا وہ سوال یہ تھا کہ دنیا سے جب محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا محبت تو صرف اللہ سے کی جائے گی نا تو پھر بچوں سے محبت نہیں ہے پیسے سے محبت نہیں ہے تو کون پیسہ کمائے گا پھر جب کمائے گا نہیں تو مسلمان تو پھر ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور غلام بنتے چلے جائیں گے پہلے ہی کافی غلام ہیں تو یاد رکھیں جب بھی شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی نہ کرو جتنی کر رہے ہو یہ زیادہ کر رہے ہو اس کو تھوڑا سا کم کرو اتنی کرنے کی اجازت ہے جتنا دنیا کے ساتھ رہنا ہے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی ساتھی ہو سفر کا یا جہاز کا ساتھی ہو تو آپ اس سے بھی ہیلو ہائے کرتے ہیں نہیں کرتے تھوڑا سا سلام دو اور وہی خیریت سے کیا حالت گفشب بھی لگاتے ہیں اپنے مزاج کا ہوگا تو اس سے کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ جناب جب اسٹیشن آیا ہے اس نے ملتان اسٹیشن پہ آپ نے پشاور پہ اتر رہا ہے پشاور میں پتہ نہیں اسٹیشن ہے بھی یا نہیں ہے مثال جو میں دے رہا ہوں فرض کرنے کے ہے تو آپ نے جب پشاور اسٹیشن پہ اترنا ہے اس نے ملتان پہ تو اب آپ رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی ہائے ہائے اور وہ بھی رو رہا ہے تو لوگ کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اس کا اسٹیشن الگ تمہارا الگ ٹائم پاس کرنے کے لیے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کرتے باقی کیوں تو یہی چیز دنیا میں دنیا میں تھوڑا زیادہ رہنا ہے ٹرین میں بہت ہی کم ہوتا ہے دنیا میں تھوڑا زیادہ تو یہاں تھوڑی زیادہ ہو جائے لیکن اتنی نہ ہو کہ اسی کو سب کس سمجھنا شروع کر دیا جائے تو اس کے لیے ایک فارمولا قرآن نے بتایا ہے اس کے لیے ناپنے کا میار کہ یہ جتنی محبت کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جیسے تھروا میٹر ہوتا ہے نا گرمائش ہے اگر کوئی کہا اتنا ہاتھ گرم ہو کہ یوں ہاتھ لگانے سے گرمائش محشوس ہو تو پھر تو یہ بخار ہے اور یوں نہ ہو تو اس سے پتہ نہیں چلے گا بخار ہے یا نہیں تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تھروا میٹر کے بھئی یہ بغل کے نیچے یہ زبان کے نیچے رکھ گیا اگر یہ پارا یہاں تک پہنچ گیا تو یہ جانا زیادہ بخار یعنی یہ گڑوڑ ہے اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر یہ جتنا بھی گرم ہو جائے یہ دھوپ کا گرم ہے یہ اندر سے گرمی نہیں تو یہ پیمانے ہوتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیمار ہے یا صحت مند تو محبت دنیا سے کتنی ہے اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی یا اس سے زیادہ ہے اس کو بھی پیمانہ ایک تھرما میٹر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ تھرما میٹر لگا کے چیک کر لیں گے پتہ چل جائے گا یہ بیوی سے زیادہ ہے یا اعتدال سے ہے دولت سے جتنی محبت کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے یا کم ہے تو وہ تھرما میٹر کیا ہے فرما ہے جس خدا کے پاس جانا ہے اور جس آخرت جہاں رہنا ہے جو اصل وطن ہے اس کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب رہے سمجھنے یعنی اگر بیوی سے بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بہت سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے سمجھنے آرہی ہے دولت سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ کی محبت اس بے پناہ سے تھوڑی سی زیادہ ہو بے شک لیکن غالب کس کی محبت ہو اللہ کی سمجھنے آرہی ہے پچاس فیصد انچاس اشاریہ نونو فیصد بیوی سے ہے تو بھی ٹھیک ہے پچاس اشاریہ ایک ایک اللہ سے چل جائے گا حساب کیونکہ چاہے 0.001 پرسنٹ ہی ہو لیکن وہ اضافہ جو ہے نا اللہ کے خاتے میں جانا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے وہ یہ پتہ کیسے چلے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا کہ جو ہے 50.001 اللہ سے اور 49.00 49.99 جو ہے نا بیوی سے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا یہ بھی ناپنا بڑا آسان ہے آپ کو ایسا یہ قرآن دے دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آسر الحیات دنیا دنیا کو ترجیح نہ دے ترجیح کا مطلب جب کمپیٹیشن ہو جائے دونوں میں کمپیٹیشن ہو جائے ٹکرا رہی ہو دونوں آپس میں اللہ کے حکم اور بیوی کا حکم ٹکراو کی صورت میں کس کو ترجیح دے گا اللہ کیونکہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو جب دونوں میں گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا جس سے زیادہ ہو جس سے تھوڑی کم ہو اس کو انسان ناراض کر دیتا ہے کیونکہ ہمیشہ جب ٹکراو ہوتا ہے میہ بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں ماں الگ جا رہی ہے بیوی کے الگ پہلے تو کوشش کرتے ہیں ماں سے بھی محبت ہے بیوی سے بھی محبت ہے دونوں ہوگی اس طرح میں راضی کرلوں ادھر اس کی سنتا ہے ادھر اس کی سنتا ہے بیل آخر ایک دن آتا ہے کہ نہیں بھائی یا تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا یا بیوی کو تو پھر چونکہ بعض لوگوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے بیوی کو چھوڑتے ہیں جس کو بیوی سے زیادہ ہو ماں کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو ہے نا کمپیٹیشن جو سارا دن ہمارا اس میں گزرتا ہے کبھی دوست راضی ہوتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے دوستوں کے پاس پونے تین بجے تک رات کو بیٹھو گے بہت خوش ہوں گے دیکھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گھٹکہ کھاتا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں دزار کر رہی ہے تو دوستوں سے محبت ہوگی تو گھٹکے کھائے گا باہر بیٹھ کے بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا چاہے ناراض ہو جائے اور اگر اٹھ کے گھر جا رہا ہے دوست ناراض ہو رہے ہیں یار شادی سے پہلے تو گھٹکے کھاتے کھاتے ہمارے ساتھ جوان ہو اب شادی ہو گئی تو بیگم کے پاس تو وہ کہے گا بھائی میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا اس سے محبت زیادہ ہے تو شروع شروع میں چونکہ ہوتی ہے اس لئے شروع شروع میں سب بارہ بجے دس گیارہ بجے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ایک آس سال گزرتا ہے پھر وہی پونے تین والی روٹین بھی آ جاتے ہیں تو انسان جو کمپیڈیشن ہو رہا ہے نا آپس میں تقابل اس سے میں پتا چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ بیوی سے محبت تو بھی منع نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں میاں بیوی کے رشتے ماں باب کے رشتے بھائی بہنوں کے رشتے ان کو تو جوڑنے کا حکم ہے توڑنے کی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے اور اسی طرح شریعت نے معاشی ترقی کو بھی مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا بلکہ اس زمانے میں تو واجب ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابعے لے کے چردے ہیں جہاں دکان کھولنے سے اللہ نراض ہو رہے ہیں نماز کے ٹائم پر کھولنے سے ہو رہے ہیں بند کر دیا آدمی کہہ کہ مجھے دولت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے نماز سے اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا تو کمپیٹیشن جب ہوگا دونوں میں تقابل جب ہوگا تو پھر جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو آسر الحیات الدنیا دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تقابل کے وقت اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو یہ اپنے اندر پیدا کر لو اتنا یہ اللہ چاہتے ہیں یہ تو ناجائز مطالبہ نہیں ہے نا اللہ کا بھائی اتنا تو اللہ کا حق ہے اللہ کہتے ہیں سب سے محبت کرو لیکن میں چونکہ سب سے زیادہ دے رہا ہوں میری عطائیں سب سے زیادہ بلکہ یہ تمہارے رشتے اور یہ دولت جن سے تم دل لگا رہے ہو یہ بھی میں نے ہی دی ہے میرے دینے سے تمہیں مل رہی ہے تو میں سب سے پہلے باقی بعد میں دوسرے درجے میں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں گے مگر یہ والے سب سے پہلے جب کسی کا کچھ نہیں جا رہا پھر اگر اللہ کو راضی کرنا پڑ جائے تو کر لیتے ہیں جیسے ہج لوگ جب کرتے ہیں جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے پیسہ فضول میں پڑا ہو گئے چلو یار اب ایک اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر کے آ جاؤ ٹھیک ہے نا لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کہے گا باقی سارے کاموں کو دائیں بائیں کرو بھائی پہلے کیا ہے اللہ نے بلائے پہلے وہاں تو یہ دائیں بائیں والا سارا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ اللہ کا بتائے والا تھرمہ میٹر ہے لہذا یہ جاپان اور فرانس کے بنے والا تھرمہ میٹر سے بھی زیادہ ایک زیٹ آپ کو صحیح صحیح زلد دے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیں الحمدللہ رب العالمين